اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایزی پر بلشرہ کی جانب سے خوش آمدید مہین اسلام اسلامیہ جماعت بنجم نمبر سیون ہمارا عنوان ہے غزوات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہم پڑھائی کریں گے ففٹی سکس ففٹی سیون ففٹی ایٹ صفحے کی ہمارا عنوان ہے غزوات نبوی حاصلات تعلوم اس سبق کی تکمیر پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے جہاد کا حقیقی تعرف جان سکیں گے غزوہ اور سریعہ کا معنی مفہوم جان سکیں گے غزوات کی ضرورت اہمیت سے اگاہ ہو سکیں گے غزوہ بدر اہود اور خندہ کے پس مندر اور واقعات کے بارے میں جان سکیں گے غزوہ بدر اہود اور خندہ کے نتیجے میں حاصل آنے والے فوائد اور سمرات کو جان سکیں گے جہاد کے لوگی معنی ہے محنت اور کوشش اسطلاح میں جہاد سے مراد وہ کوشش ہے جو دین اسلام کی نشر و اشاعت یعنی اسلام کی اشاعت کے لئے اور حفاظت کے لئے جانی و مالی طور پر کی جاتی ہے یعنی ایک ایسی جنگ جو اسلام کی اشاعت کے لئے حفاظتی طور پر جانی یعنی اپنی جان کے ذریعے اور اپنے مال کے ذریعے سے کی جاتی ہے عام طور پر غزوہ اس فوجی مہم کو کہا جاتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی ہو خواہ جنگ ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو اور سریعہ وہ فوجی مہم ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہ فرمائی ہو بلکہ دوسری صحابہ کرام کو سپاہ سرار بنا کر بیچا ہو سرائیہ سریعہ کی جمعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فوجی مہمات منظم فرمائی ان کی تعداد تقریبا ستاسی ہے اور ان مہمات میں سے ستائیس کی قیادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد فرمائی غزوات نبی میں اب ہم پڑھیں گے غزہ بدر کے بارے میں غزہ بدر سترہ رمضان مبارک دو ہشری کو مدینہ منورہ کے قریب بدر کے مقام پر ہوا یہ حق و باطل کے درمیان ہونے والا پہلا مارکہ تھا یعنی یہ کفر اور اسلام کے درمیان ہونے والی پہلے جنگ تھی اس غزوے میں مسلمانوں کے سپاہ سلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور کافروں کی قیادت کون کر رہا تھا ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار کی لشکر کی آمند کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو جمع فرمایا مسلمان مجاہدین کی دداد تین سو تیرہ تھی پورے لشکر کے ساتھ صرف ستر اونڈ اور دو گھوڑے تھے ان کے مقابلے میں کفار کا لشکر سر سپاؤں تک آہنی لباس میں یعنی لوہے والے لباس میں ملبوس تھا ان کے پاس ایک سو گوڑے چھ سو ذرہیں اور سیکڑوں اونڈ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی رات اللہ تعالیٰ سے مسلمانوں کی مدد و نصرت کی دعا مانگتے رہے غزوہ بدر میں مسلمانوں نے دشمن کا خوب ڈٹ کر مقابلہ کیا اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور انہیں فتح نصیب ہوئی غزوہ بدر میں دو کمسین مجاہد معاؤز اور معاظ نے کفار مقا کے سپیسلار ابو جہل کو واصل جہنم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے قیادیوں کے ساتھ اس نے سلوکہ حکم دیا ان میں سے جو فدیہ دے سکتے تھے انہیں فدیہ لے کر ازاد کر دیا گیا جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے اور وہ کوئی ہنر یا لکھنا پڑنا جانتے تھے انہیں کہا گیا کہ وہ مسلمان بچوں کو کوئی ہنر یا لکھنا پڑنا سکھا دے یہی ان کا فدیہ ہوگا غزوہ بدر میں چودہ مسلمان شہید ہوئے جبکہ ستر کفار مارے گئے ان میں ابو جہل جیسے بڑے برسردار بھی شامل تھے اتنی ہی تداد میں کافر قیدی بھی بنائے گے غزوہ اہد یہ مارکہ سات شوال تین ہجری کو اہد پہاڑ کے دامن میں برپا ہوا اس غزوے مسلمانوں کی قیادت نبی کرید صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جبکہ مشرقین مکہ کی قیادت ابو صفیان کے پاس تھی مشرقین مکہ کا لشکہ تین ہزار افراد پر مشتمل تھا جن میں سے سات سو زرہ پوچھ تھے سواری اور بار برداری کے لئے تین ہزار اونٹیں اور دو سو گوڑے تھے اس جنگ میں مسلمان مجاہدین کے ددات تقریباً سات سو تھی یہ لڑائی بقاعدہ دور پر فیصلہ کو نہ ہو سکی تاہاں مسلمانوں کو اس جنگ میں سخت نقصان ہوا اور ابتدا میں کفار مکہ کو کامیابی حاصل ہوئی اور ان کا پلڑا بھاری رہا اس غزوے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر وقار کریمانہ اخلاق اور حوصلہ امت مسلمہ کی رہبری کے لئے تاب المشل راہ بن گیا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں بلکل حمد نہیں ہاری اور مسلمانوں کو بھی حوصلے کے ساتھ کھڑے رہنے کے لئے ان کی رہنمائی فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدد عبداللہ بن جبیر رضی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں پچاس ستیر اندازوں کا ایک دستہ تیار کیا اور یہ ایک درے پر مقرر فرمایا جہاں سے دشمن کے حملے کا خطرہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کو تاقید کی تھی کہ جب تک حکم نہ ملے اس جگہ کو نہ چھوڑنا لڑائی شروع ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم اور حمزہ رضی اللہ علیہ وسلم نے خاص طبعہ بہادری کے خوب جہر دکھ لائے جنگ کے شروع میں مسلمان غالب آئے اور کچھ دیر بعد کافر تتر بتر ہو گئے اور فرار ہونے لگے یعنی کافر ادھر ادھر بھٹک گئے اور وہاں سے وہ باغنے لگے دشمن کو فرار ہوتے وے دیکھ کر پہاڑی درے پر موجود صحابہ اکرام نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی اور مالک نیمہ سمیٹنے میں مصروف ہو گئے دشمن فوج کے ایک دستے نے جس کی قیادت خالد بن ولید کر رہے تھے انہوں نے جب دیرہ کی جگہ کو خالی دیکھا عزت عبداللہ بن جبیر پر حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا اور مسلمان لشکر پر اقب سے حملہ کر دیا جنگ کے دوران یہ افواہ بھی اڑا دی گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے ان سے مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹ گئے سب لوگ ادھے ادھے بکھر گئے البتہ کچھ صحبہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور آف صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانوں کو قربان کر کے حفاظت کا فریضہ سر انجام دیا غزوہ اہد میں آف صلی اللہ علیہ وسلم کے دندانے مبارک شہید ہوئے اور بہت سے مسلمانوں نے جامعہ شہاد نوش فرمایا غزوہ اہد میں سبا صلی اللہ علیہ ابو صفیان کی بیوی ہندہ کے غلام وحشی نے حضرت حمزہ رضی اللہ علیہ کو گھاد لگا کا شہید کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی حکمت امریک تحت وابس لوٹنے والے قریشی لشکر کا تاقب کیا یعنی ان کا پیچھا کیا لیکن گفار مکہ سے راہ فرار اکتیار کرتے ہوئے مقام گروہ ورمانہ ہو گئے اس طرح یہ جنگ فیصلہ کو ثابت نہ ہو سکی اس جنگ میں مردوں کے ساتھ حضرت خواتین نے بھی بہت بہاتری دکھائی حضرت عاشر رضی اللہ علیہ اور حضرت امی سلیم رضی اللہ علیہ زہمیوں کو پانی بلاتی رہی اور ان کی مرہم بٹی کرتی رہی غزوہ خندق غزوہ خندق غزوہ خندق پانچ ہجری کو شوال اور زلکردہ کے مہینے میں بیش آئے ابو صفیان عرب قبائل کی مدد سے دس ہزار کا لشکر لے کر مرکز اسلام مدینہ بنمرہ کو صفائے ہستی سے مٹانے کے لئے نکل کھڑا ہوا نبی کری صلی اللہ علیہ کو جب اس لشکر کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ علیہ کے مشورے سے مدینہ بنمرہ کے گیت خندق خودنے کا حکم دیا مسلمانوں نے بڑی جانفشانی کے ساتھ خندق خودی اس لئے اس جان کو غزوہ خندق کہا جتا ہے اس غزوے کا دوسرا نام غزوہ احضاب ہے احضاب حضب کی جمعہ ہیں اور حضب کا معنی گروہ ہیں غزوہ غزوہ ہندہ کو غزوہ احضاب اس لئے کہا جاتا ہے کہ چونکہ اس غزوے میں عرب کے کئی قبائل اور گروہوں نے بھی حصہ لیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کی خدائی میں خود بھی حصہ لیا خندق کی لمبائی ساڑھے تین میل چوڑائی پندرہ فٹ اور گہرائی تقریباً بیس فٹ تھی خندق کی وجہ سے کافروں کی فوج کا محاصرہ طویل ہو گیا ان کی حمد ٹوٹنے شروع ہو گئی اور اس میں پوٹ پڑ گئی وہ ایک دوسرے سے بدگمان ہونے لگے پھر ایک رات اللہ تعالیٰ کی خاص مدد آئی شدید آندھی چلی سردی بھار گئی کافروں کے خیمے اکھڑ گئی اور ان کی روشنیاں بجھ گئیں اس ساری صورتحال میں کافروں نے فرار ہونے میں ہی آفیت جانے یعنی کافر ڈر کے بھاگ گئے اور رات کے اندھیرے میں ہی فرار ہو گئے جو اتنی بڑی تعداد اور صلی اللہ سادہ سمان سے لیاس ہونے کے باوجود دشمن مسلمانوں کا کوئی نقصان نہ کر سکا اور انہیں ناکاموں نامورات ہی واپس لوٹنا پڑا اور دین اسلام کی اشاعت میں مسلسل کوشہ رہے